شکریہ چیئرمین صاحب سب سے پہلے آپ کو سینٹ کی آپ کو اپنے نئے سینٹرز کو پرانے سینٹرز کو اہل پاکستان کو گولڈن جوبلی مبارک ہو محترم سینٹر صاحب اس بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں پچاس سال میں ہم نے کیا کویا کیا پایا بیسی کے لیے جو انہا ہے یہ ڈسکشن کافی لمبی چھوڑی ہوگی بڑا مشکل ہوگا کہ اسے کورپ کر لیں لیکن دو چار منٹ چاہوں گا ذرا آپ کی مہربانی ہو تو مجھے اجازت دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں خرابیاں کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو اچھا ہی ہیں سینٹرز نے جو چیزیں یہاں پہ پنپتی رہی ہیں جو بلڈ ہوتی رہی ہیں جس نے جمہوریت کو زارہ دیا اس کو یاد بھی کیا جانا چاہیے بے انتیار لیجسلیشن یہاں پہ ہوئی ہمارے ایسی سینٹ کے توسط سے نیشنل اسیمبلی کے توسط سے بڑے بڑے جوانب بل پاس ہوئے ایٹین دیمینڈمنٹ خصوصا جوانب سوموں کے لیے نہایت ہی بہتر لیکن اس کے علاوہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آیا سینٹ جیسے آوسا فیڈریشن کہا جاتا ہے واقعی آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس کی تشنگی دور کر سکے ہم نہ اور اس میں میرے قام میں سب تسلیتوں میں دیتے ہوں گے کہ بھئی فاتح کے مسائل حلو تے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے بلوشتان کے مسائل حلو چکے ہوں گے یا دیگر چوڑے صوبوں کے جانب بنیادی مسائل حلو چکے لیکن انوز اب تک اہلِ بلوشتان سرہ پہ اعتجاج ہے فاتح والے سرہ پہ اعتجاج ہے سن کے انٹیئر والے سرہ پہ اعتجاج ہے یہ مہین کہ ہم نے ان کے مسائل عل نہیں کیے وجوہات کیا ہیں وجوہات پہ کمپریانسیو ڈسکشن کی ضرورت پہ یہاں پہ خراب پیڑو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے خصوصاً ایلیٹ کلاس پولٹیکل لیڈرز وہ سائیڈ لیتے ہیں اور پھر جب سائیڈ لیتے ہیں خرابی کی بھی سائیڈ لیتے ہیں اچھے آبیوں کا سائیڈ بھی نہیں لیتے بعض اوقات تو پتہ ہے کہ کسی کی عمایت میں اگر اس نے سوچنا ہو یا اس کی عمایت کرنی ہو تو چونگم کی طرح جوہنا اس کان سے نکال کے یہاں تک وہ پہنچا دیتے ہیں ان کی دن تعریب کیا کرتے ہیں جمہوریت کی عالت کیا ہے آپ کے اس ٹرائک آٹومی آف پاورر کی جب بات کی گئی تو ارے ایک ادارے کو اپنے جوہنا ڈومین میں رہنا چاہیئے تھا لیکن ڈومین میں کوئی رہ نہیں پا رہا ہے اب بھی مداخلت یہاں پہ پارلیمنٹ کی جانا جو لیجسلیشن ہوتی ہے یا ہو چکے آئین پاکستان کی جس انداز میں تشریح کی جاتی ہے کیا وہ اپ ٹو دی آئینی رولزن ریگولیشن ہے کیا ہمارے جانا جوڑشری وکلا یا دیگر ادارے اس بارے میں کنسن ہیں مداخلت کی حد تو یہاں تک ہے کہ ار وقت پارلیمنٹ کو ضعیف کرنا جمہوریہ داروں کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتے تو پچاس سال میں جب ہم بلٹ کرنی چکے کچھ جب انہیں یہاں پہ جانا مضبوط جمہوریت دے نہیں سکے تو it means we are not successful اور سینٹ کے پاور کے خاطر ہم نے اکثر بات کی ہے خصوصہ نظر ربانی صاحب اور اس کے ٹیم نے اس بارے میں کام بھی کیا لیکن ہم اسے وہ پاور دینا ہی نہیں بھی اسے کانچوشنل پاور دے دیں اور بلنگ جو نا بل قدوزن جو نا لیجسلیشن کے ساتھ جو نا اکلامیکلی جو ڈیسیجن کی پاور دیں اگر یہ نہیں دیں گے تو اسی طرح کمزوریاں ہوں گے لوگ اسی طرح جو نا ڈیمان کرتے پریں گے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان بیچارہ اس کے مسائل بہت سارے ہیں اس کے مسائل حل ہونے چاہیے انہیں ہم نے کچھ دینا چاہیے بڑی تکلیف دے ہیں تمام باتیں پچاس سالہ گولڈن جوبلی میں میں آپ کو دیگر دوستوں کے سامنے یہ لانا چاہتا ہوں کہ خدا آرہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جانا چاہیے خدا آرہ یہاں پہ جانا سینٹ کو مضبوط کرے اور سینٹ کی جو وٹسوئیور لیجسلیشن ہو یہی پہ میں خود جب موجودتہ لیجسلیشن جو ہم نے یہاں پہ کی اسے نل ان وائڈ کروا دیا گیا پھر سوالیں پیدا ہوتا ہے اکثر کھا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وٹسوئیور پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اسے کوئی چیز نہیں کر سکتا لیکن ہماری آئین کی تشریح مختلف انداز سے ایک ہفتے ایک تشریح ہوتی ہے دوسرے ہفتے دوسری تشریح ہوتی ہے اور پھر تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں میرے اک میں اگر کوئی باتیں ہوتی ہیں ناداروں کی میں بڑا خوش ہوتا ہوں میری مخالفت میں ہوتی ہیں تو بہت آراز ہوتا ہوں اسی پارلیمنٹ کو گالیاں ہم نے دی اسے ہم نے جو نہ کہا کہ اس قابل نہیں اس میں بیٹھا جائے اس کے بعد بھی ہم اس کی سیاست کرتے ہیں ایس ڈی کوئی ترو ہم اقتدار میں بھی آتے تو میں یہ کہوں سر یہ گولڈن جوبلی دز مین کہ ہمیں جو چیزیں اچیو کر لینی چاہیے کچھ ہم نے ضرور کیے یقینا جد و جہد اسی طرف جاری ہے لیکن ہم نے کوئی آز زیادہ ہے ہم نے اپنے فیڈیٹنگ یونٹس کو جن مضبوط نہیں رکھا اس وقت بھی ویلے بلوچستان کے مسائل تشنا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو میرے بلوچستان کے لوگوں کی تو اب بھی یہی بات ہے میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں بعض لوگ سرا پہ اتجاج ہوتا تھے کہ بلوچستان کی بات میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جو چیز میرے ہاں پیدا ہوتی ہے میرے لوگوں کو بھی دے خدارہ اگر آپ نے فیڈیشن کو مضبوط کرنا ہے سرائنٹ کو مضبوط کرنا ہے پارلیمنٹ کو رزید کرنا ہے اور سرائیک آٹومی آف پاور پر عمل درامت کرنا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ورباسٹی نہیں ہونی چاہیے ریٹورکس نہیں ہونی چاہیے سٹیٹ فارورڈ تمام ریفیڈیٹنگ یونیٹس کی تشنگی دور کر لینی چاہیے تب ہی ہم شوق سے گئیں گے خوشی سے گئیں گے کہ گولڈن جوبلی مبارک ہوتا اہل پاکستان کو اور خصوصاً جو ہم زندہ قوموں میں ہم بھی شامل ہیں شکریہ جی